بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں میری یہ کہانی لاہور میں واقع ایک پرانے قبرستان سے تعلق رکھتی ہے جو بڑی شخصیات کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس قبرستان میں جمال نامی ایک گورکن تھا کسی مرنے والے کے لئے پلوٹ دینا پھر اس کے دفنانے کے تمام اخرجات کا تخمینہ بتانے کے متعلق سبھی کام جمال کے ذمہ تھے اس کام کے لئے اسے اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب میری ملقاتیں اس سے ہوئیں وہ وہاں کا سب سے پرانا گورکن تھا ایک دن میں نے اس سے یوں ہی پوچھا جمال کیا کبھی اتنے لمبے عرصے میں قبرستان میں تم نے کوئی عجیب یا پرسرار واقعہ دیکھا یا تم نے دن رات کے وقت میں کوئی ایسی بات محسوس کی ہو جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو تب ہی اس نے مجھے ایک عجیب اور پرسرار واقعہ بتایا جسے سن کر میرے رومتے کھڑے ہو گئے اس نے بتایا کہ جب 2009 میں وہ لاہور آیا تھا تو ایک دن دوپہر کے بعد ایک فیملی جو کے میان بیوی ہی لگ رہے تھے وہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے انہوں نے کہا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے جسے وہ لوگ ایک بوسیدہ سے تابوت میں لائے تھے لباس سے یہ لوگ کافی خوشحال لگ رہے تھے مگر ان کے تابوت کی حالت بتا رہی تھی کہ انہوں نے نیا خریدنے کی بجائے کہیں اور سے پرانا تابوت ہی حاصل کیا ہے لیکن ایسا انہوں نے کیوں کہا تھا وہ گورکن صرف سوچی سکا تھا انہوں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے گورکن کو اچھا خاصا معاوضہ دیا تھا وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس بچی کے لیے مناسب جگہ قبر کی کھدائی شروع کر رہا تھا اچانک ہی اسی دوران مگر ایک بات مجھے انمیاں بیوی کی بہت ہی عجیب لگی بلکہ یوں کہوں گا کہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اپنے وارث کو چھوڑ کر یوں ہی چلا گیا ان دونوں نے اپنی بچی کو دفنائے بغیر ہی ہمارے حوالے کر دیا اور بینہ کچھ کہے واپس چلے گئے ہم نے بھی زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا ہمیں ہمارا معاوضہ مل گیا تھا اس لئے قبر تیار کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر بچی کے تابوت کو آہستار احتیاط سے قبر میں اتارا لیکن باہر نکلنے ہی لگے تھی کہ میری دائیں جانب سے تابوت کا ڈھکن سراسا سرک گیا پھر اچانک میری نظر اس کے اندر لیٹی بچی پر پڑی تو دیکھا اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہ رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے بچی رو رہی ہو یہ منظر صرف میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس طرف صرف میں تھا میں نے چلدی سے گھبرا کر وہ ڈھکن برابر کیا اور تابوت کو احتیاط سے قبر میں رکھ دیا پھر قبر کو بند کر کے ہم باہر نکل آئے اس کا ذکر میں نے دوست سے نہیں کیا کہ مبادہ وہ ڈر ہی نہ جائے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ماں باپ اپنی بچی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں یہ رات کی تقریباً دس بجے کا وقت تھا جب میں اپنے گھر سے نکل کر معمول کے مطابق قبرستان کا چکر لگانے کے لیے نکلا میرا گھر قبرستان کے باہر والے دائیں گیٹ کی ایک جانے کھوٹر پر مشتمل تھا میں نے شادی نہیں کی تھی اس لیے میں اپنے کوٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا میرا دوسرا ساتھی ناصر شہر میں رہتا تھا مگر وہ کام کے لیے کبھی کبار یہاں آتا اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی تھا مگر میں گھر سے نکل کر قبرستان کی جانے بڑھ رہا تھا قبرستان کے بڑے گیٹ سے گزر کر میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے دور ایک پڑے اور پرانے پیپل کے درخ کے نیچے چند بچے بیٹھے دکھائے دیئے چونکہ قبرستان میں روشنی بہت کم تھی کہیں کہیں لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ روشنی کا بدبست کر رکھا تھا ورنہ محکمہ اوقاف سے تو اس بات کی کوئی امید نہ تھی وہ دوسرے محکموں کی طرح تمام فرنز کھانے کی ماہت تھی ایسے لوگوں کو خوف خدا بھی نہ تھا خیر مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں یہ بچے بھوت پرے تو نہیں ہیں یا کسی چین یا چڑیل کے بچے ہی نہ ہوں یہ سوچ کر میں ڈر گیا جلدی سے ایک گھنی جھاڑی کی آٹ میں چھپ کر ان کی طرف دیکھنے لگا ابھی مجھے وہاں پہنچے چند لمحے ہی ہوئے ہوگی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آہر سنائی تھی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج ہم دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا اس بچے کا سارا لباس تاسا خون سے تر تھا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں گر رہے تھے اس کا رنگ بھی سرک تھا دونوں گال پھٹے ہوئے تھے وہ یوں سر چھکائے کھڑی تھی جیسے مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو اسے دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھا اور وہاں سے بھاگا بھاگتے ہوئے اچانک مجھے ٹھوکر لگی دوسرے ہی لمحے میں ایک قبر پر جا گرہ میں یکتم کھڑا ہو گیا میری حیرانکی تب ہوئی جب اس قبر پر لگے قطبے پر جب میں نے اس قبر پر لگے قطبے کو دیکھا مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ یہ اسی بچے کی قبر تھی میری تو اکل جواب دے گئی جسم کے رومتے کھڑے ہو گئے مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچے کو آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا وہ اچانک کیسے باہر نکل آئے ابھی میں یہی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کیوں محسوس ہوا جیسے وہ قبر ہل رہی ہو اس کے اندر کوئی زلزلہ برپا ہو کسی انتہائی تکلیفتے آواز نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر دیا تھا رات کا وقت بھیانک قبرستان کا منظر ایک قبر سے آنے والے پرسرار آوازیں ماحول میں دہشت پیدا کر رہی تھی میری ہاتھ پاؤنڈ تھنڈے ہونے لگے میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اس پیپل کے درہ کی طرف دیکھا تو وہ بچے اب وہاں موجود نہیں تھے شاید کہیں چلے گئے تھے یہ دیکھ کر مجھے کچھ خواصلہ ہوا میں بھاگ کر اس پیپل کے چوڑے تنے کے پیچھے چھپ گیا کچھ دیر سانسیں بھال کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے اپنا سر نکال کر اس بچی کی تلاش میں نظریں دھڑائیں وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی پر میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے تھوڑے دیر کے بعد واپسی کا راستہ اختیار گیا لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ اس قبر کے پاس سے گزرنا تھا جس کا گیٹ قبرستان کی دوسری جانت تھا میں اپنی تمام حمد جمع کر کے جیسے ہی اس قبرستان کے نزدیک پہنچا میرے موں سے چیخ نکل گئی اور مجھے چکر سے آنے لگے کیونکہ یہ وہی پرسرار لڑکی تھی جو اپنی قبر پر لگے قطبے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی رات کا اندھیرہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کی سفید پتلیاں نمائیاں تھی اس کے پاس ایک ہی قدال رکھی ہوئی تھی وہ بچی مجھے دیکھتے ہی قدال کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس کی آنکھیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مجھے لگا وہ مجھے قدال سے اپنی قبر کھوڈنے کا کہہ رہی ہے مگر یہ بات بڑی ہی عجیب تھی میں ششوں پنچ میں کھڑا بے وکوفوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف پڑھتا اچانک ایک دھماکے سے قبر پھٹی اس میں سے آگ کی لپیٹے نکلے لگیں یہ من سے دیکھ کر میری رہی سہی حمد بھی جواب دے گئی میں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا مگر جو ہی میں چلے لگا مجھے لگا کسی نے میرے پاؤں کو لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جھکر دیا ہو پھر یک کم ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا میں نے اس طرف دیکھا تو میری جان نکلتے نکلتے بچی ایک بھیانک سی لڑکی تھی جس نے میرا ہاتھ تھما ہوتا اور بالکل ہی میرے پاس کھڑی تھی مجھے اس سے بہت خوف آ رہا تھا اس کی شکل انتہائی گریہ تھی جبکہ کبھی کبھی اس کی یہ گریہ شکل اس کا خول سلکتی تھی اس کی گردن سفید رنگ کی تھی ہاتھ بھی انتہائی خوبصورت تھے مگر چہرے پر بدصورتی کا خول چڑھا ہوا تھا وہ لڑکی میرے نزدیک گھڑی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ میں ایک قدال موجود تھی پھر نہ جانے مجھے کیا سوچا میں نے اس کے ہاتھ سے قدال لے لی جیسے ہی وہ میرے ہاتھ میں آئی تھی این اسی لمحے قبر سے نکلنے والی وہ آگ بھی بھج گئی جیسے کسی نے اس پر مٹی ڈال دی ہو میں نے یکتم ہی اس بچی کی جانب دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھی میری نظر اس پر پڑی تو وہ بھی آگھی کی جانب دیکھ رہی تھی میں نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے قبر کو قدال کی مدد سے اسی جانب سے کھوڑنا شروع کر دیا جس طرف سے آگ کی وجہ سے قبر بچ گئی تھی جیسے ہی میری قدال تابوت سے ٹکرائی تابوت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تابوت کافی چل چکا تھا جبکہ میں اس آگ کو کچھ اور سمجھ رہا تھا میں نے بلاخر قبر میں اتر کر وہ تابوت ایک جانب سے ڈھکن اٹھا کر دیکھا مگر آج احساس ہوتا ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا جیسے ہی میں نے تابوت کا ڈھکن اٹھایا میں نے دیکھا کہ وہ تابوت خالی تھا اوف میرے خدایا یہ کیا معجرہ تھا اب میں نے جلدی سے اوپر کی جانب نگاہ ٹالی تو وہی بچی جسے میں نے قبر میں لٹایا تھا وہ اپنی ہی قبر پر کھڑی مسلسل رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ خون کے کترے قبر میں اور میرے لباس پر گر رہے تھے پھر یکتب میرے ذہن میں بچھلی کے ایک اندے کی مانت ایک خیال آیا دوسرے ہی لمحے میں فوراں قبر سے باہر نکلا میں نے اس بچی کو احتیاط سے پکڑا اور قبر میں پڑے ہوئے اسی تابوت میں دوبارہ لٹا دیا اس بچی نے کچھ نہ کہا وہ خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھتی رہی بچی کو تابوت میں لٹاتے وقت اس کے معصوم جہرے پر چھا جانے والا سکون آج بھی مجھے یاد ہے وہ نہیں بھولتا پھر میں نے دیکھا اس کے آنسوں بھی یکتم تھم گئے تھے تابوت کا ڈھکن اچھی طرح بند کر گئے میں دوبارہ قبر سے نکلا اور قبر پر اچھی طرح مدی ڈال کر اس پر کھڑے ہو کر کچھ قرآنیں آئیت کچھ دعائیں جو میری ماں نے مجھے اچھی طرح سکھا دی تھی وہ پھڑ کر اس قبر پر پھونکی اور بچی کے ایسالے سواب کے لیے بہت سی دعائیں مانگ کر میں گھر واپس پہنچا گھر آیا تو میری ٹیبل پر ایک پھول رکھا تھا جسے میں نے نا سمجھتے ہوئے بھی اٹھا لیا اس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی تھوڑی ہی دیت میں وہ خوشبو میری پورے کمرے میں پھیل گئی اس خوشبو میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ میں سنتے ہی جیسے نین کی وادیوں میں بھانچ گیا میں صبح اٹھا تو یہی توقع کر رہا تھا کہ اب وہ خوشبو میرے کمرے سے ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرے میں وہ بھینی بھینی خوشبو آج بھی پھیلی تھی سامنے میز پر گلاب کا تازہ پھول رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی میں کمرہ بند کر کے اپنے کسی کام پر چلا گیا مگر واپس آ کر دیکھا تو وہ بھینی خوشبو اور میز پر رکھا پھول آج بھی ویسا کا ویسا ہی تھا وہ پھول کبھی منچاتا نہیں تھا آج بھی میرے کمرے میں وہی خوشبو موجود ہے میرے ذہن میں آج بھی یہی بات تھی کہ اس کا پرستان لانے والے دفنانے والے پہلے ہی بھاگ گئے تھے دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی گئی تھی شاید اسی لیے اس بچی کی بیچین روح بھٹکتی پھر رہی تھی اور تکلیف میں تھی میں نے جب اسے باقاعدہ دفن کر کے دعائیں پڑھی تو اسے سکون آ گیا میں نے دل میں یہ اہد کر لیا کہ آئندہ کے بعد جب بھی میں کوئی مردہ دفناؤں گا ضرور خود اس کی قبر پر کھاڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا کیونکہ انسان کو اپنے اچھے کام کی قیمت مل کر رہتی ہے جیسے وہ بچی جو آج بھی میرا خیال رکھتی ہے یہ کہہ کر گورکن چپ ہوا تو میری نظر ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کی طرف گئی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا پھر میں نے ایک گہری سانس دی تو وہ خوشبور جیسے میرے اندر تک پھیل گئی میں سمجھ چکا تھا کہ گورکن نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ واقعی اس پر بیٹھ چکا ہے کیونکہ آج بھی اس کے ثبوت اس کے کمرے میں موجود تھے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ یا بہن کے ساتھ